بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرنی فوڈ فیکٹری میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست مزے کی کمرشل ریسیپی شیئر کریں گے آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دیگی اچاری چناپلاؤ رمضان چل رہا ہے اور اکثر لوگ اپنے گھروں میں افطاری کا احتمام کرتے ہیں ان کے لئے یہ خاص ریسیپی ہے جو لوگ اس کو سیکھنا چاہتے ہیں وہ اس ویڈیو کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر کے بہ آسانی گھر پہ بنا سکتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارشہ کے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں آئیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے ایک بڑے برتن میں لیا ہے ڈائی کلو گھی آپ اس کو آئل میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن گھی میں اس کا زیادہ مزہ آئے گا فلیم کو آن کریں اور گھی کو گرم ہونے دیں گھی گرم ہونے کے بعد اس میں شامل کریں گے ڈیڈ کلو باریک کٹا ہوا پیاز ڈارک براؤن کلر ہونے تک اس کو فرائی کریں گے انگریڈینٹس کی ڈیٹیل آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اگر ہم نارملی چکن پلاو یا ویجیٹیبل پلاو بنائیں گے تو اس میں ہم دو سے سوہ دو کلو گھی استعمال کریں گے دس کلو چاولوں میں لیکن چنہ پلاو میں گھی تھوڑا زیادہ استعمال کریں اگر آپ دس کلو چاولوں سے چنہ پلاو بناتے ہیں تو تقریباً ڈیڑھ پاو سے آدھا کلو گھی زیادہ استعمال کریں اگر آپ اس کو آئل میں بنائیں گے تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آئل وزن میں گھی سے کم ہوتا ہے اگر آپ ایک لیٹر آئل کا وزن کریں گے تو آپ کو نو سو گرام ملے گا اس لیے اسی ساف سے آئل آپ یوز کیا کریں اب اس میں شامل کریں گے تقریباً ایک سے ڈیو لیٹر پانی دو کلو باریک کٹے ہوئے ٹماٹر آدھا کلو ہری مرچے جن کو درمیان میں سے ہم نے کٹا ہے اور چار سو گرام ادرک جس کو ہم نے قدو کش کیا ہے چار سو گرام نمک سو گرام سرح مرچے ستر گرام پلاو مسالہ آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں سو گرام پسا ہوا دنیا سو گرام سابت زیرا دس گرام بڑی علاچی بیس گرام سابت کالی مرچے پندرہ گرام بادیان کے پھول دس گرام لونگ دس عدد تیز پتہ جس کے ہم نے چھوٹے ٹکڑے کر لیے ہیں اور دس گرام بڑی علاچینی تقریباً پانچ منٹ تاک اس کی بنائی کریں گے پانچ منٹ گزر چکے ہیں اب اس میں شامل کریں گے دو کلو بلے ہوئے سفید چنے اگر آپ کو چنے زیادہ پسند ہے تو آپ ڈائی کلو بھی ڈال سکتے ہیں مزید دو سے تین منٹ تاک اس کی بنائی کریں گے ویبند تین منٹ گزر چکے ہیں اب اس میں شامل کریں گے ڈائیسو گرام ایملی کا پلپ اور پندرہ لیٹر پانی ٹوٹل اس میں پندرہ لیٹر پانی ڈالنا ہے آپ اپنے چاولوں کی کوالٹی کے حساب سے پانی شامل کریں اب اس میں شامل کریں گے ایک کلو مکس اچار کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں اچھے سے مکس کر کے اس کو ٹیسٹ کر لیں اگر نمک کی ضرورت ہے تو نمک ڈالیں اور اگر مرچ کی ضرورت ہے تو پیسی ہوئی کالی مرچ شامل کریں اب اس کو کور کر کے اس کو بائل ہونے دیں پانی ہمارا بائل ہو چکا ہے دس کلو باسمتی چاول جن کو آدھا گھنٹہ پہلے ہم نے پانی میں بھگویا تھا یہ پلاؤ تقریباً ستر افراد کے لیے کافی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری خوصلہ افضائی کریں چمچ کو چلا کر اور اس کو کور کر دیں تقریباً ایک منٹ گزار چکا ہے اب اس کا پانی کم ہونے تک اس کو پکائیں اب اس کو کور کر کے سٹین کک کریں گے فلیم کو بلکل لو پہ کر دیں اور اس کے اوپر آدھا کلو جلتے ہوئے کوئلے ڈالنے اس سے جو دم ہے وہ زیادہ اچھا آتا ہے اور چاول بہترین ریڈی ہوتے ہیں جب آپ زیادہ مقدار میں چاول بنائیں تو دم لگانے کے لیے اس طرح جلتے ہوئے کوئلے ڈال دیا کریں اس سے چاول زیادہ اچھے بنتے ہیں اب اس کو بیس سے پچیس منٹ کے لیے ایسے ہی دم پہ رہنے دیں تقریباً پانچ منٹ کے بعد فلیم کو آف کر دیں پچیس منٹ گزر چکے ہیں کوئلے اس کے اب ریموو کر دیں آئیں اب اپنے چاولوں کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے اور بہت زبردست ریڈی ہوئے ہیں ہمارے چاول آپ کو یہ ریسی پی کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہارانے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ